اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے بڑی اہم سماعت ہوئی ہے جس میں بڑے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں کل اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس تارک محمود جہانگیری جو بطور ٹربیونل جج کام کر رہے ہیں اب وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں این اے فورٹی سکس این اے فورٹی سیون این اے فورٹی ایٹ کی روزانہ کسی ایک ہلکے کی بطور ٹربیونل جج وہ سماعت کریں گے اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اور قانون کے مطابق وقت کے اندر فیصلہ ہونا ہے جس طرح سے وہ اس پروسیڈنگ کو لے کر چل رہے ہیں اس پر سبی کی ٹھانگیں کام پر رہی ہیں اس لیے ان کے خلاف مہم جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور ریفرنس ایڈوکیٹ داؤد کی جانب سے ان کے خلاف دائر کر دیا گیا ہے نون لیگ کو سمجھ آ چکی ہے کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور ان کے گلے پڑے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں بہت زیادہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن کے لیے خرابی کی طرف جا رہی ہیں کل ایک نیا محاذ کھلا ہے یہ سب سے حساس معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے لیے کل راجہ خورم نواز جنہیں جتوایا گیا فارم فورٹی سیون پر جبکہ جیتے ہوئے تھے وہاں سید علی بخاری جو پی ٹی آئی کے ہیں اب خورم نواز کو آخری موقع دیا گیا تھا کہ فارم فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون کا سارا ریکارڈ جمع کروائیں بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ انہوں نے جمع کروا دیا گیا ہے کروا دیا ہے اور اس کے بعد جو وکیل ہیں آروز کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بیان حلفی بھی ساتھ دے دیئے ہیں گو کہ بیان حلفی ضروری نہیں تھے اس پر تاریخ محمود جہانگیری نے کہا کہ چلیں دوبارہ سیکشن وان فورٹی سیون پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سیکشن وان فورٹی سیون پڑھا گیا تو اس میں بیان حلفی کا ذکر موجود تھا اب جو سب سے حساس اور اہم معاملہ کھل گیا ہے وہ ہے ای ایم ایس کا معاملہ ای ایم ایس الیکشن منیجمنٹ سسٹم یہ کروڑوں روپے پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسے لگا کر ایک سسٹم تیار کیا گیا ایک ریٹائیڈ کرنل کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ لگایا گیا اس سسٹم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت دھاندلی نہیں ہوگی اور کہا گیا کہ جتنے بھی پریزائیڈنگ افیسلز ہیں ان کے موبائل میں یہ سوفٹیئر ہوگا یہ ایپ ہوگی اور جیسے ہی فارم فورٹی فائیو تیار ہوگا وہ اس کی تصویر بنائیں گے تو ٹائم اور لوکیشن اس ایپ پر آ جائے گی اور وہ فارم فورٹی فائیو اپلوڈ ہو جائے گا اور جیسے ہی وہ فارم فورٹی فائیو اپلوڈ ہوگا تو وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے سسٹم میں آئے گا اور جیسے ہی تمام پولنگ سٹیشنوں کے آروز یا تصاویر بنائیں گے تو وہ فوران الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جائے گا اور ویدن ٹو اور تھری آرز الیکشن کمیشن الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دے گا دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر کہیں پر انٹرنیٹ نہیں موجود ہوگا تو تصویر ایپ میں اپلوڈ ہو جائے گی اور جیسے ہی وہ انٹرنیٹ والے ایریے میں آئیں گے وہ خود بخود اس سسٹم میں آ جائیں گے پھر ساکر بشیر اپنے وی لاغ میں ذکر کرتے ہیں کہ خود الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ انٹرنیٹ ضروری نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ ضروری نہیں ہے تو اب میرے خیال میں تحریکیں صاحب کے علی بخاری آمیر مغل اور شیب شاہین کو وہ انٹرویو جو جیو پر انہوں نے دیا تھا اس انٹرویو کا پورا ٹرانسکپٹ بھی عدالت کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اب الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کیونکہ انٹرنیٹ بانت تھا موبائل سروس بانت تھی اس لیے ای ایم ایس کے ذریعے ریکارڈ نہیں آیا پھر تارک محمود جانگیری نے ان کو کہا کہ آپ متعلقہ سیکشن پڑھیں سیکشن پڑھا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ای ایم ایس کیسے کام کرے گا یہ سب سے کروشل ایشو ہے یہ سب سے حساس ماملہ ہے اسی پہ یہ سارے پھنسیں گے اور اس پہ تارک محمود جانگیری نے بڑی سخت اوبزرویشن دی ہیں یہ ماملہ اس لیے ایمپورٹٹ ہے کہ ساری دھاندلی یہی پہ ہوئی ہے ای ایم ایس کے ذریعے ان کو ریکارڈ بھیجنا تھا فارم فورٹی فائی پریزائیڈنگ افسران افسران افسرز کو بھیجنے تھے انہوں نے کیوں نہیں بھیجے ان سے جسٹیفیکیشن لی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا اور قانونی طور پر وہ پابند تھے جیسے تارک محمود جانگیری نے کہا کہ قانون میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم پوچھیں گے پریزائیڈنگ افسران سے پریزائیڈنگ افسر کو طلب کریں گے طلب کر کے ان سے پوچھیں گے اس پہ آروں کے وکیل نے کہا کہ سر ان کو کیسے بلائیں گے پھر ایک اور معاملہ بھی پوچھا گیا کہ جو پیکٹ پریزائیڈنگ افسروں نے بند کیے تھے اس پر تمام امیدواروں کے دسخط یا ان کے ایجنٹس کے دسخط ہونے تھے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دسخط نہیں ہوں گے کوئی دسخط نہیں کرے گا تو پریزائیڈنگ افسر وجہ لکھے گا کہ فلان نے دسخط کیوں نہیں کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو انہوں نے اٹھایا نہیں اپنی الیکشن پٹیشن میں اس پر تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ یہ الیکشن ٹربیونل ہے یہ انکوائری ٹربیونل ہے اگر کوئی معاملہ نہیں بھی اٹھائے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے اور اگر قانون پر عمل نہیں ہوا تو جس نے عمل نہیں کیا اس کے کے لئے کونسیکوینسز ہوں گے اور جس پریزائیڈنگ افسر کی ضرورت پڑی ہم اسے بلائیں گے اس حلقے میں دو سو اکسٹھ پریزائیڈنگ افسر ہیں عدالت نے کہا کہ جس بھی پریزائیڈنگ افسر کو بلانا پڑا اس کو عدالت طلب کرے گی بطور ویٹنس بلا کے اس کا بیان ریکارڈ ہوگا اس پر جرا ہوگی اس کو جواب دینا ہوگا اور اگر کسی پریزائیڈنگ افسر نے جھوٹ بولا تو اس کے کونسیکوینسز ہوں گے تو یہ ایک نیا چیپٹر کھل گیا ہے ایم ایس والا اب یہ جس کندر سلطان راجہ جھوٹ بولتے رہے پہلے کہ انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا اور اس کے ذریعے سارا کھیل کھیلا گیا اب یہ حساس معاملہ عدالت میں ٹیک اپ ہو چکا ہے اس پر ان کو جواب دینا ہو پڑے گا اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سارا ریکارڈ آ گیا ہے اس ریکارڈ کو کوئی شہری جا کے دیکھنا چاہتا ہے وہ درخواست دے کر ریجسٹرار کے پاس جا کے وہ ریکارڈ دیکھ سکتا ہے کسی کو اس کی کوپیز چاہیے وہ لے سکتا ہے دوسری جانب جو اس وقت خبر آ رہی ہے اس کے مطابق جسس تاریخ محمود جہانگیری نے ریٹرننگ افسر سے این اے فورٹی سیون کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے ساتھ ہی عدالت نے اب علی بخاری والے حلقے کی تاریخ سنوار کی رکھی ہے آج ایک حلقے کی سماعت ہوئی ہے ایک حلقے کی کل سماعت ہوگی جمعیرات کو تو تین دنوں میں ایک ایک حلقہ کر کے یہ کیس سنا جائے گا اور اس طرح سے روز ان کیسز پر سماعت ہوگی پھر عدالت نے کہا کہ سنوار کو دونوں سائیڈز پرپوزڈ ایشیوز کی لسٹ جمع کروائیں ان پرپوزڈ ایشیوز کی لسٹ جمع کرانے کے بعد بقیادہ ایویڈنس ریکارڈ کرنا شروع کر دیے جائیں گے پھر جو جرمانے عدالت نے کیے تھے اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ نے جرمانے جمع کروائے ہیں تو بتایا گا کہ جرمانے جمع کروا دیے ہیں ان کی رسیدیں بھی عدالت نے طلب کی ہیں تو معاملہ بڑے زبردست طریقے سے عدالت میں چل رہا ہے دوسری جانب آج جسس آمیر فاروق نے فیصلہ سنانا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کی تھی تارک محمود جہانگیری سے جسس ریٹائر شکور پراچا کو جن پر کرپشن کے الزمات ہیں اور انہیں ریزائن کرنا پڑا تھا تو اس پر بھی آج پروسیڈنگ کنکلوڈ ہونی ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے شعیب شاہین علی بخاری اور آمیر مغل نے اس میں آمیر فاروق نے انجم اکیل کو بڑے سخت ریمارکس دیئے تھے ابزرویشن دی تھی کہا تھا کہ آپ کو شوکوز نوٹس جاری کریں گے کنٹیم پروسیڈنگ کریں گے لیکن کل وہ معاملہ سارا آمیر فاروق نے تقریبا ختم کر دیا اور انجم اکیل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اس معاملے پہ آج امید ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن پٹیشنز ٹرانسفر کی تھی تارک محمود جہانگیری سے لے کر شکور پراچہ صاحب کو الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے آمیر فاروق نے اور تارک محمود جہانگیری کو علاؤ کیا تھا کہ وہ کام جاری رکھیں اب اس پہ فائنل آرڈر آنا ہے کیا آمیر فاروق اس کو فائنلی اڑا دیں گے یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کچھ ابزرویشنز کے ساتھ برقرار رکھیں گے اور یہ دوبارہ الیکشن پٹیشنز ٹرانسفر ہو جائیں گی یہ اب دیکھنا ہوگا تو یہ اس وقت صورتحال ہے پھر آج مخصوص نشستوں والا فیصلہ بھی آ سکتا ہے اگر مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آ گیا تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ مخصوص نشستوں والے کا فیصلہ کیا آتا ہے پھر آج آمیر فاروق نے ایک اور کام یہ کیا کہ جیسے بابر ستار کے پاس جو پی ٹی آئی جلسے کی درخواست تھی جو کمیشنر نے آرڈر سسپینڈ کر دیا تھا ڈی سی کا اس پر بابر ستار نے کہا تھا کہ آپ الگ پٹیشن دائر کریں پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی تو آمیر فاروق نے اسے اپنے پاس لگا لیا بجائے اس کے کہ وہ جیسے بابر ستار کے پاس لگاتے اس پر پی ٹی آئی اب کافی زیادہ اتراز کر رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کو یہ اتراز جیسے آمیر فاروق کے سامنے جا کر کرنا چاہیے پھر آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پرائیویٹ ملاقات اور مشاورت کا جو عدالت کا چھے مئی کا حکم تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو اس پر جو سماعت ہے سردار اجاز عساق خان کر رہے ہیں پھر فاہ چودری کی توہینے الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم کی کاروائی کے خلاف سماعت ہے جو جس سمن رفت کے پاس لگی ہوئی ہے پھر عدد کیس پر بھی اس وقت سماعت جاری ہے اسی طرح عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر کیس کی سماعت بھی جاری ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جیسے جیسے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا